اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے آئی پی ایل کے اندر تو جو انڈیا کا اثر و رسوق ہے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ای سی بھی جو انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ ہے اس کو جو ڈسیجن ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیونکہ جو سیکیورٹی ٹیم اسے نوے فیصد گاڑے ہیں ان گاڑیوں کو مغربی ملکوں میں پورچ سے اگر کوئی نکالے تو پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گی کیا پاکستان کی یہ گاڑیاں وہاں چل سکتی ہیں کیونکہ اس میں جو سیکیورٹی کا جو لیول ہے اس سیکیورٹی کے لیول پر سڑک پہ وہ گاڑی آئی نہیں سکتی جو پاکستان میں نوے فیصد جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر اس تھرٹ کے بعد جو آ چکا تھا ہمارا میڈیا جس کو لیک کر چکا تھا اس کے بعد اگر واقعہ ہوتا تو نیوزی لینڈ کی حکومت دو دن کی اندر گر جاتی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان کی میڈیا نے اب یہ کہنا سرو کر دیا ہے کہ بھارت کے علاوہ عالمی ستہہ پر مطلب کہ پورا ورڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ساجیس کر رہا ہے پورا ورڈ نے پاکستان کو ہلانے کے لیے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ساجیسیں رج رہا ہے تو ہم تیار رہنا ہوگی اگر ایک دو مہینہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہونے والا ہے تو آپ کا زیادہ سمیہ نہ لیتے ہوئے اگر ابھی تک آپ میری چینل پر نئے ہو اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کا انند لیجئے دنیا بات بھی دورہ پاکستان سے دست بردار ہو گیا ہے انگلینڈ نے خواتین اور مرد دونوں ٹیموں کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا شائقے نے کرکٹ کی جانب سے اس پر شدید مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے چیئمن پی سی بی رمیز راجہ نے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انگلینڈ نے نیوزلینڈ کو دیکھ لیا تھا مگر انہوں نے ہماری مدد نہیں کی یہ چاہتے ہیں کہ مندر سے ٹوٹ جائیں اب جس نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان سے فوراں چلی گئی اس کی خواتین ٹیم انگلینڈ میں دھمکی کے باوجود کھیل رہی ہے اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگی سے سیکیورٹی معاملات سے جوڑ رہے ہیں تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات صرف پرکٹ کی نہیں ہے سو ہمارا پہلا سوار بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے کیوں منسوخ ہوا یہ دورہ واقعی وجہ سیکیورٹی تھی یا پھر یہ دورہ سیاست کی نظر ہوا جی دیکھئے جو بین اللہ قوامی حالات چل رہے ہیں اور اسپیشلی افغانستان کے تناظر میں تو یہ مکس ہے میرا خیال ہے اور ذاتی طور پہ میں اس کے بارے میں بات بھی کرتا ہوں اس میں پولیٹکس بھی انٹرنیشنل پولیٹکس بھی انوالڈ ہے اور اس میں سیکیورٹی ریزنز بھی انوالڈ ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اگر بات کریں تو آپ کو اندازہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ صرف انڈیا بلکہ اور بہت ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاورز جو ہیں وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتی ہیں اور اسپیشلی جب امریکہ نے ویڈراؤل کیا افغانستان سے اور اس کے بعد جو پچھلے تقریباً چار ماہ سے ہمارے ہاں سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ یہ کہ آئے دن سیکیورٹی فورسز پر اٹیک ضرور ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اور بقاعدہ وہ اگر آپ ایورج نکالیں تو ایک ڈیل اٹیک ڈیلی کا بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہماری طرف سے بھی میں کہوں گا ایک لوپ ہول رہا وہ ہماری جو انٹرنل کمیونکیشن ہماری سیکیورٹی فورسز کی تھی جس میں پولیس چامل ہے اور وہ جو نوٹیفکیشن نکالے گئے جو سیکیورٹی ایلرٹس کے نام سے میٹ سے دو دن قبل یا تیرہ تاریخ کو وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں پھر اسلام آباد میں ہی آپ کو لال مسجد والا ایشو بھی نظر آ رہا ہے جب طالبان کے جھنڈے اس پہ لہر آئے گئے تو ایسی صورتحال کا فائدہ ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے برطانوی ایجنسی کا نام آ رہا ہے سی اے کا نام آ رہا ہے رو کا نام آ رہا ہے یقین انہوں نے نیوز لینڈ کو کیا ہوگا لیکن نیوز لینڈ کی اپنی بھی انٹریجنس ایجنسیز ہیں اور وہ کلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں دنیا کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ تو یہ ایسا موقع تھا جس پہ بقاعدہ پاکستان کو کارنر کیا گیا اور سیاسی ایک نیوز لینڈ کی طرف سے چونکہ افکورس جب ان کی ٹیم ادھر موجود تھی تو ان کی سیکیورٹی ہماری زیمہ داری تھی نیوز لینڈ کو ہم پر ٹرسٹ کرنا چاہیی تھا تھریکٹ جو ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں پاکستان کو دھوکہ دیا ہے ہم نے پاکستان کو بٹری کیا ہے اور وہ تو اس حد تک گئے انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی پی ال کا اثر و رسوخ ہے ہمارے پلیئرز کے اوپر انہوں نے کہا ہے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ڈرتا ہے پلیئرز سے یہ وہ پلیئرز ہیں جو ماضی کے اندر بنگلہ دیش کا ٹور تھا اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے آئی پی ال کے اندر تو جو انڈیا کا اثر و رسوخ ہے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی بھی جو انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ ہے اس کو جو ڈسیجن ہے وہ بلکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیونکہ جو سیکیورٹی ٹیم کی ریکمینڈیشن ہے وہ چینج نہیں ہوئی وہ کہا ہے کہ اس اوکے ہے آپ آ کے کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اداروں کی ریپورٹ سے وہ بھی ایسی ہیں تو اس میں سیاست کا بڑا کردار ہے سیاست کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو وہ جتنا بڑا جو کلاوٹ ہے جس کو آپ فنینشل کلاوٹ کہہ سکتے ہیں بھارتی بورڈ کا اور خصوصاً آئی پی ال کا وہ بھی پلیئرز اس سے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس سے بھی بلیک مل ہوتے ہیں اب جب کشمیر لیگ ہم نے کروائی تو بھارت کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا پلیئرز کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان گئے تو ہم آپ کو بین کر دیں گے بھارت کے اندر تو یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شاید صاحب اس وقت ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ مغرب پاکستان کو سزا دینا چاہتا ہے اور سزا دیتے ہوئے وہ اس حد تک جانا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیل بھی نہیں کھیلنا چاہتا یہ بہت بڑا مفروضہ ہے اور اس کے پیچھے شاید افغانستان کے حالات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہیں اس کے لیے مغربی طاقتیں پاکستان کو سکیپ گورٹ بنانا چاہتی ہیں میرے خیر میں ہمیں اشیرہ جمپ ٹو کنکلوینز یہ بہت ارلی ہوگا کہ ہم اتنا بڑا مفروضہ اتنی آسانی کے ساتھ بنا لیں تو کیا سازش اتنی بڑی ہو گئی ہے پھر تو پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ اگر معاملہ کرکٹ تک پہنچ گیا ہے تو پھر ورلڈ بینک کیسے پاکستان کو پیسے دے گا پھر آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چلے گا کیونکہ اس طریقے سے تو پاکستان کو پاکستان کا آم ٹویسٹنگ زیادہ آسان ہے پھر ایف ای ٹی ایف کا کیا ہوگا پھر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ویسٹ کو جاتی ہیں ویسٹ سب سے بڑا امپورٹر ہے پاکستان کی گوڈز کا اس کا کیا ہوگا یورپین منڈی میں جو پاکستان کو پاکستان کی امپورٹس کے لیے خصوصی فیسیلٹیز دے گئی ہیں ان کا کیا ہوگا تو اس کا تو مطلب ہے بہت ہی بڑا خطرہ پاکستان کے سر پر منڈلا رہا ہے اتنا بڑا مفروضہ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے لیکن کیا جو دوسرے لیول کا مفروضہ ہو سکتا ہے سازشی تھیری کے حساب سے کہ کیا کسی نے نیوزی لینڈ کو یرکا دیا ڈرا دیا اور وہ جٹری ہو کر انہوں نے اوور ریاکٹ ہیا اس کے آپ کو زیادہ امکانات لگتے ہیں بہرحال پاکستان کے اپنے اداروں نے سیکیورٹی کے اداروں نے پاکستان کی سڑکوں پر جو چلتی ہیں اسی سے نوے فیصد گاڑے ہیں ان گاڑیوں کو مغربی ملکوں میں پورچ سے اگر کوئی نکالے تو پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گی کیا پاکستان کی یہ گاڑیاں وہاں چل سکتی ہیں کیونکہ اس میں جو سیکیورٹی کا جو لیول ہے اس سیکیورٹی کے لیول پر سڑک پہ وہ گاڑی آئی نہیں سکتی جو پاکستان میں نوے فیصد جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر اس تھرٹ کے بعد جو آ چکا تھا ہمارا میڈیا جس کو لیک کر چکا تھا اس کے بعد اگر واقعہ ہوتا تو نیوزی لینڈ کی حکومت دو دن کی اندر گر جاتی وہ فورڈ نہیں کر سکتے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کو انیلائز کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہماری کمیونکیشن ہے سیکیورٹی کی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو معمولی بات ہے ہم تو ہر بات پہ ہی تھرٹ الٹ جاری کر لیتے ہیں اور نام لے کر جاری کر دیتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو الٹ جاری کیا ہمارے اپنے سیکیورٹی کے اداروں نے یہ تھرٹ الٹ جاری کیا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ اٹیک ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ پر واہی نہ کریں ہم تو ویسے ہی تھرٹ الٹ جاری کرتے رہتے ہیں جنرے صاحب ہم جب بھی سازش کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو دھیان جاتا ہے وہ ہمیشہ بھارت کی طرف جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بھارت ہی ہے جو سازش کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا بھارت کے علاوہ اور بھی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو اکیلا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شاید سا اس میں دو پیلو ہیں کچھ تو تعلق ہے اس کا افغانستان کی سیچوئیشن سے اور کچھ تعلق ہے اس کا شائنہ کی کنٹینمنٹ سے یہ پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ ٹھیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے اتنا جتنا مسئلہ ہے پاکستان میں انویسمنٹ کو سککل کرنے کا تو یہ گورنمنٹ نے وہاں سے جو چلایا میسج ان کے ذریعے ٹھیکٹ بورڈ کے ذریعے ان کو وافی کا ملاحصر اپنا سے اور وہ حیران تھا وہ جو ان کا سیکیوریٹی کا انچارج ہے وہ بھی حیران تھا اس کو جب پرٹیکٹ کیا گیا تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر تو کوئی تھریکٹ ہونا تو پھر اس کے بارے میں تو آپ اس لیول پر بات کر لیتے ہیں جان سیکیوریٹی کی امپروو کرنے کی ضرورت ہو یا آپ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے مئیرز رہے ہیں ہم اسے مطمئن نہیں ہیں لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور سیدھا سیدھا ان کو میسج ملا کے جنب آپ باپس آ جائے تو اس سے ایک میسج چلا گیا دنیا میں اور منگلین نے فالو کیا اس کو یہ نہیں کہ انڈلنڈ نے کوئی اپنے طور پر کوئی فیصلہ کی فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کسٹ کا اپنس میں ہو چکا ہوا تھا کہ پاکستان میں یہ سیکیوریٹ کر رہا ہے اب چینیز بھی سوچیں گے کہ جو ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمیں تو واقعی تھرٹ ہے یہ ہے شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں لوگ مارے بھی گئے ہیں ان کے اور اگر وہ سی پیک بند کرتے ہیں یا اس پر کام سلو ہو جاتا ہے یا وہ کرتے نہیں ہیں تو پھر آپ سوچیں گے جو مقصد اچھیور کرنا چاہتے تھے وہ فائی وائی امریکن اور جو کنٹینمنٹ کا رونر ہو رہے تھے وہ ان کا پورا ہو گیا مقصد ٹھیک تو یہاں پہ کرکٹ گیم یہ بہانہ اصل قصہ آپ کی انویسمنٹ کو سکٹل کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہیں نہ کہیں سیاست اس میں انوالو ہوتی نظر آ رہی ہے کہیں نہیں کہیں نہیں شایستہ یہ مکمل تھیل وہی ہے آپ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ روزانہ واقعہ باقیات ہوئے ہیں لیکن وہ فاتح میں ہوتے ہیں جہاں آپ انٹیلیجنس انفرمیشن کی بنیاد پر ان کے خلاف کام کرتے ہیں جب آپ کاروائی کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے لڑتے ہیں آپ کے خلاف لیکن اس کے علاوہ تو تیررزم آپ کے شہر میں تو نہیں آگی ٹھیک ہے اچھا زنیرہ رمیز راجہ کل ہم نے بیان دیکھا وہ خاصے اگریسیف نظر آیا اور نظر آنا بھی چاہیے ظاہر سی باتیں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے دورہ منسوخ کر دیا پھر انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دیا اب رمیز راجہ نے ایشیا کا بلوگ بنانے کی بات کی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عملی طور پر ممکن ہو پائے گا خاص طور پر جب بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے راڈی نہیں ہے وہ شاید ابھی سمجھنا شروع کریں گے ایٹ اس ٹو ارلی فور آت تو ٹھنک کے ان کو این چیزوں کا ادراک ہوگا اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کو زیادہ جذبات کی راہ میں دیکھ رہی ہوں چیزوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ہیس فیلنگ بیٹ لائک اینی ایڈا کاکستان ہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں سب بلکل پاراڈائنگ چینج ہو رہا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ نزلہ ہے وہ پاکستان پہ گرا ہے پہلے دن سے تو پھر ہمیں اٹ لیس اپنی اتنی سکن ٹھک کر لینی چاہیے تھے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوں تو یہ جس طریقے کا ہم شو مچا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آتا تو نہ آئے کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بلکہ رمیز راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے کہ یہ ہم سے کھیلنے کو تک سیں گے this is not the way to respond میرے خیالے آپ ڈیپلوماتکلی اپنا احتجاج ریکارڈ کر آ سکتے ہیں وہ ساری بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے یا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں حقیقت کو سامنے رکھیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ ہونا تھا اور انگلینڈ کی طرف سے چاہے فریٹ ایلٹ آیا ہو یا کہیں پہ بھی آیا ہو یہ جو کوئیلیشن ہے جس کا فائی و آیا کا ذکر کر رہے ہیں جنرل ساپ یہ لوگ تو پہلے بھی آپ ہمیں بہت کلوزلی کنیکٹ کر دیں کینیڈا ہے امریکہ ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے یہ تو پہلے بھی یوکی کے ساتھ ملکے ہر چیز بہت کلوز انفرمیشن شیئرنگ کر دیں تو آپ ان کا پرسپیکٹیو بھی سنجھیں کہ جسینڈا آرڈن میں جس سے ایکے سے کرائیس چرچ کا مسئلہ ہانڈل کیا ایک اور سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کی فلپ سائید یہی ہوتی ہے کہ اگر سچی ہو گئی تو کیا ہوگا اور جھوٹی ہوئی تو چلیں ٹھیک ہے ڈامیج کنٹرول ہو جائے گا لیکن کیا وہ سچی ہے کہ ان کی تین کے ساتھ کچھ ہو کیونکہ ان کا بھی تو پولٹیکل فیوچر اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے انہ نے بھی تو اپنے ملک کو جواب دینا ہے اور یہ ہم لوگ آ دی ہیں انفورچنیٹی انفورچنیٹی کہ کوئی کسی کے اوپر اٹیک ہو گیا اتنے لوگ مر گئے ہم نے اتنا برا ٹائم کاٹا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے بہت ریزیلینٹ ہو گئے ہیں دنیا نہیں ہے آپ اس کا اندازہ اس چیز سے کر لیں کہ پوری وار آن ٹیرر میں ٹوٹل فورٹی پور ہنڈرڈ لوگ مارے گئے ہیں جو امریکم تھے اور ہمارے اتنے زیادے ہیں وہ ان پور تھاؤنڈ فور ہنڈرڈ کا اتنا شور مچا چھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں زنیرہ آپ کو چائٹ کرنا چاہ رہی تھی نہیں ہے اثر کو شاید غلط سمجھ میں آئی ہے بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ وہ ہمیں کم تر سمجھتے ہیں اور اس بات کا ہمیں پتا نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے ایہی ایف لیوکڈ دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں ان کی پولیسیز میں اس کی اکاسی نظر آتی ہے لیکن آپ اس چیز کا شور مچا کے اگر سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو شور مچاتے رہے ہیں آج تک ہم نے شور ہی مچایا اور کیا کیا ہے وزیراعظم بھی جا کے جنرل اسیمبلی میں شور مچا دیتے ہیں پولیسی میں کوئی چینج نہیں لاتے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے ساڑھے چار ہزار لوگ بھی مر جائیں تو وہ اتنا شور مچاتے ہیں جبکہ ہمارے ایٹی تھاؤزن بھی مر جائیں تو ہم اس کا رونا روتے رہتے ہیں پوری دنیا میں نوبیڈی لیسنس ٹو آس تو میری اور آپ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ آپ کو اپنی اپروچ چینج کرنی ہوگی آپ ہر جگہ جا کے شور مچا کے باتیں نہیں منوا سکتے اگر آپ ایران بن سکتے ہیں اس طرح کی سینکشن سالوں تک برداشت کر سکتے ہیں تو بتائیں ہمارا تو ایمپورٹڈ پرفیوم کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کریں اور ریالیٹی کے ساتھ روڈ میک بنائیں that's all I'm trying to say اثر کیا کہیں گے